بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی انتظام کیا گیا ہے جو حواتین و حضرات دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دعا کے لئے دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا نام لے کر حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے سورة الملک کے بارے میں آحادیث مبارکہ میں قبر کا عذاب ٹل جانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اہل اللہ کی زندگی سے ایک ہاس حمل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آخری عشرے میں سورة الملک کا خصوصی احتمام فرمائے اور درجزیل عمل پابندی سے فرمائے کیسے کرنا ہے یہ عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورة الملک نماز تراوی کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اور روزانہ ایک مرتبہ کم کرتے جائیں اور آخری رات ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ان عمال کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی جو جہنم سے خلاصی والے عمال ہیں حدیث پاک میں ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے آخرت میں سفارش کرے گی اور اس کی سفارش قبول ہوگی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ سورت روزانہ پڑھنے کا عادی ہو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سنن ترمزی میں اس حدیث کا حوالہ موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو مستدرک حاکم میں اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ موجود ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ میل اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ